موسیقی پیارے بچوں السلام علیکم ہمارا آج کا لیکچر ہوگا انگلیش نائنٹھ کلاس یونٹ نمبر ون دہ سیویر آو مینکائن اور ہم انگلیش ٹو اردو ٹرانسلیشن کریں گے کمپلیٹ چپٹر کا اس ٹرانسلیشن میں ہم لفظی ترجمہ بھی کریں گے اور بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح ٹرانسلیشن کی سمجھ آ جائے تو آئیے شروع کرتے ہیں دہ سیویر بچانے والا یا بچانے والے آو ایف آو اس کا معنی کا کی یا کے میں سے کوئی ایک ہوتا ہے اور مینکائن انسانیت دہ سیویر آو مینکائن اس کا ترجمہ بنے گا انسانیت کو بچانے والے یا انسانیت کی فلاہ کرنے والے یا پھر انسانیت کی بلائی کرنے والے پھر گراف نمبر ون ارے بیا عرب is ہے the land سرزمین یا خطہ آف کا کی یا کے میں سے کوئی ایک مطلب ہوتا ہے اس کا انپیرللڈ بے مصال یا لسانی چارم دلکشی اور بیوٹی خوبصورتی with سات its اس کا یا اس کے ٹریکلس بے نشان بغیر رستے کے جہاں پر رستہ کوئی نہ ہو ڈیزرٹس سہرہ آف سینڈ ڈیونز ریت کے ٹیلے یا ریت کے ڈیر ان میں ڈا ڈیزلنگ ریز آنکھوں کو چندیا دینے والی تیز روشنی کی شوائیں آف کا یکی دا ٹرپیکل سن دہکتا ہوا سورج یا بہت گرم سورج تو اس سارے لمبے فکرے کا ترجمہ یوں بنے گا دہکتے ہوئے سورج کی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی یا آنکھوں کو چندیا دینے والی تیز روشنی کی شوائوں میں ریت کے ٹیلوں والے بے نشان سہراؤں کی وجہ سے عرب کی سرزمین دلکشی اور خوبصورتی میں بے مثال ہے اس کے یعنی سرزمین عرب کے سٹاری سٹاری کا مطلب ہوتا ہے ستاروں برے سکائے آسمان ہیز ایکسائٹڈ تحریک دی ہے یا اکسایا ہے دہ ایمیجینیشن تخیل سوچ یا خیال کوئی بھی اس کا تینوں میں سے معنی آپ چلنے ہاف پویٹس پویٹس مطلب شائر یا شورہ اور ٹریولرز سیاہ اس کے یعنی سرزمین عرب کے ستاروں برے آسمان نے شائروں اور سیاہوں کے تخیل کو یا خیال کو تحریک دی ہے یا ترغیب دی ہے یا ان کو اکسایا ہے it was in this land یہی وہ سرزمین تھی that جہاں دارسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born پیدا ہوئے تھے in میں the city of مکہ مکہ مکرمہ کا شہر which جو کہ is ہے about کا مطلب ہوتا ہے تقریبا 50 miles پچاس میل from say the red sea بہیرہ قلزم یا بہیرہ احمر دونوں میں سے کوئی ایک نام استعمال کرنا آپ نے یہی وہ سرزمین تھی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے مکہ مکرمہ بہیرہ قلزم سے قریبا 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے اب ہم شروع کرتے ہیں جی بیرگراف نمبر 2 The Arabs یعنی عرب کے رہنے والے لوگ possessed مالک تھے یا رکھتے تھے A remarkable memory شاندار یاد داشت انڈ ور اور تھے ان الاقونٹ پیپل الاقونٹ پیپل کا مطلب ہوتا ہے فصیح لوگ یا شیری بیان یعنی ایسے لوگ جن کو اپنی زبان پر عبور یا مہارت حاصل ہو اور جو اپنی زبان کو استعمال کر کے دوسروں کو بڑی جلدی قائل کر لیں اہلِ عرب شاندار یاد داشت کے مالک اور فصیح لوگ تھے دیئر الاقونٹ ان کی فصاحت اینڈ میمری اور یاد داشت فاؤنڈ ایکسپریشن اظہار ہوا ان میں دیئر پویٹری ان کی شائری ان کی شائری میں ان کی فصاحت اور یاد داشت کا اظہار ملتا ہے every year ہر سال افیر ایک میلا was held منقد ہوتا تھا یا لگتا تھا for کے لیے پویٹیکل پویٹیکل کا مطلب ہے شائری کے یا شائری سے متعلق کمپیٹیشنز مقابلے ایٹ اور اقاز یہ ایک جگہ کا نام ہے ہر سال اقاز کے مقام پر شائری کے مقابلوں کے لیے ایک میلا منقد ہوتا تھا it is narrated ایسا بیان کیا جاتا ہے یا ایسا کہا جاتا ہے that کہ حماد said کہا to خیلیف خلیفہ کو ولید بن یزید یہ نام ہے I میں can recite تلاوت کر سکتا ہوں یا بیان کر سکتا ہوں یا سنا سکتا ہوں Do you آپ کے لیے یا آپ کے سامنے For each letter ہر ایک حرف کے بدلے Of the alphabet حروف تحجی کے 108 long poems لمبی نظمے without بغیر taking into account شمار کرنا یا گننا short pieces چھوٹی یا مختصر نظمیں and all of that اور یہ ساری کی ساری نظمیں was composed لکھی گئی تھی exclusively خاص طور پر یا صرف by poets ان شورا کی طرف سے before پہلے the promulgation تشہیر آغاز اعلان یا اشعاد کو کہتے ہیں اور اسلام اسلام کی بچو یہ فکرہ لمبا ہے تو اس کا ترجمہ آپ نے بڑے دھیان سے کرنا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید کو کہا میں آپ کے سامنے حروف تحجی کے ہر ایک حرف کے بدلے ایک سو لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں ان نظموں میں چھوٹی نظمیں شامل نہیں ہیں اور یہ ساری نظمیں اسلام کی اشعاد یا اسلام کے آنے سے پہلے کے شواران لکھی ہوئی ہیں it is no small wonder wonder کہتے ہیں حیرت کو یہ تھوڑی حیرت کی بات نہیں ہے that کہ اللہ تعالیٰ طاقتور chose چنا یا چنی the Arabic language عربی زبان for کے لیے his اس کی یا اللہ تعالیٰ کی final آخری dispensation حکامات کو لوگوں تک پہنچانا and or the preservation تحفظ of کی یا کا his word اپنا کلام یہاں پہ his کا جو pronoun ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف شارع کرتا ہے اور word کا w اس وجہ سے بڑا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک یعنی قرآن مجید کی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کو لوگوں تک پہنچانے اور اس کے تحفظ کے لئے عربی زبان کو چنا پہنچانے 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 تباہی پہنچانے یا پہنچانے یا پہنچانے بہنچانے پہنچانے بہنچانے بہنچانے یعنی اللہ تعالیٰ طاقتور بہنچانے انتظار سخت قسم کی خواہش ہونا کہ غلط عقائد سماجی برائیوں ظلم اور نائنصافی کو ختم کیا جائے The moment لمحہ یا وقت had arrived آ چکا تھا یا پہنچ چکا تھا when جب he was to be bestowed آپ صلی اللہ علیہ وآل وآل کو نواز جانا تھا یا آپ کو عطا کیا جانا تھا with ساتھ نبوت نبوت وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآل وآل کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا یا نواز جانا تھا One day ایک دن حضرت جبریل یا گیبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآل 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 کو اللہ تعالی بزرگ و برطر کا مندرجہ زیل پیغام پہنچایا ریڈ آپ اپنے رب کا نام لے پڑیے جس نے پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ریڈ پڑیے اور آپ کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآل 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 رب is ہے most bountiful بہت ہی رحیم رحم کرنے والا who taught جس نے سکھایا the use استعمال of the pen کلم کا taught man سکھایا انسان کو یا آدمی کو that وہ سب کچ which جو he وہ یعنی انسان knew not نہیں جانتا تھا پڑیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآل 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 بہت ہی رحیم ہے جس نے کلم کا استعمال سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو کہ انسان نہیں جانتا تھا پیرگراف نمبر سکھ اتحاد اس لمبے سینٹنس کا باب محورہ ترجمہ یوں بنے گا مقدس پیغام یعنی قرآن پاک کی وحی کا سلسلہ جو اگلے 23 سال یعنی آنے والے 23 سال تک جاری رہا یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ کی یقتائی یعنی توحید اور انسانیت کے اتحاد کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو چکے تھے his mission was یہاں پہ his کا پروناؤن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہے مشن مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا مقصد تھا to destroy تباہ کرنا the nexus سلسلہ یا رابطہ of superstition تو ہم پرستی کا ignorance جہالت and disbelief اور بے ایمانی یا کفر and set up اور قائم کرنا a noble conception ایک اچھا خیال یا ایک اچھا تصور of life زندگی کا and lead mankind lead کہتے ہیں رہنمائی کرنا mankind انسانیت اور انسانوں کو لے کر جانا یا تمام انسانوں کی رہنمائی کرنا to the light of faith faith ایمان ایمان کی روشنی کی طرف and divine bliss divine کا مطلب سچا مقدس روحانی and divine bliss اور روحانی خوشی یا سچی خوشی با مورہ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ تو ہم پرستی جہالت اور کفر یا بے ایمانی کے تعلق یا سلسلہ کو ختم کر کے زندگی کا ایک امدہ اور اچھا تصور پیش کریں اور تمام انسانوں کی ایمان کی روشنی اور روحانی یا سچی خوشی کی طرف رہنمائی کریں پیرگراف نمبر سیون سنس چونکہ دس بیلیف وز یہ پیغام تھا یا یہ اقیدہ تھا threatening خطرے کا باعث their dominance کافروں کا گلبہ یا کافروں کی برتری ان دا سیسائیٹی معاشرے میں دا پیگن ایراب جہل ارب یا کافر ارب سٹارٹیڈ ٹو ماؤن پریشر سٹارٹیڈ شروع کر دیا ماؤن پریشر دباؤ ڈالنا سٹارٹیڈ ٹو ماؤن پریشر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا آن دا رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر ایڈ اس فالورز اور رسول پاک سلی اللہ علیہ وآلہ کے پیروکاروں پر چونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ معاشرے میں کافروں کے غلبے کے خطرہ تھا اس لیے عرب کے کافروں نے رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور ان کے پیروکاروں یا ان کا ساتھ دینے والوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا they wanted them یہاں پر پرونان they یوز ہو ہے کافروں کے لیے اور them یوز ہو ہے رسول سلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کے ساتھیوں کے لیے they wanted them کافر چاہتے تھے کہ رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور ان کے پیروکار یا ان کے ساتھی to renounce their cause renounce چھوڑ دینا cause مقصد اپنے مقصد یعنی اللہ کی توحید کا پیغام اس مقصد کو چھوڑ دینا and take to idol worshipping بتوں کی پوجہ شروع کرنا کافر چاہتے تھے کہ وہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کے پیروکار اپنے مقصد یعنی اللہ کی توحید کی تبلیغ اس کو چھوڑ کر بتوں کی پوجہ شروع کر دیں on one occasion ایک موقع پر they sent our delegation یہاں پر pronoun they کافروں کے لئے یوز ہوا ہے delegation کہتے ہیں وفد کو کافروں نے ایک وفد بھیجا تودہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے kind and caring uncle مہربان اور شفیق دیکھ پال کرنے والے چچا ابو طالب ایک موقع پر کافروں نے اپنا ایک وفد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس بھیجا they told him they یعنی وہ جو کافروں کا وفد تھا انہوں نے told him ابو طالب کو بتایا to restrain باز رہنا the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم from preaching تبلیغ سے اللہ almighty's message اللہ تعالی کا پیغام اور یا face their enmity face سامنا کرنا enmity دشمنی اور face their enmity یا ان کی یعنی کافروں کی دشمنی کا سامنا کریں کافروں کے وفد کے افراد نے ابو طالب کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اللہ تعالی کے پیغام کی تبلیغ سے باز کر لیں یا پھر ان کی یعنی کافروں کی دشمنی کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو جائیں finding himself خود کو محسوس کر کے یا خود کو اس جگہ پر پا کر انہا ڈائلیمہ فیصلہ نہ کر پانا یا پریشانی کی حالت میں انہوں نے یعنی ابو طالب نے بھلایا his nephew اپنے بتیجے کو and explained اور وضاحت کی to him رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کے سامنے the situation صورت حل خود کو فیصلہ نہ کر سکنے کی حالت میں پا کر ابو طالب نے اپنے بتیجے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کے سامنے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سامنے ساری صورتحال بیان کی the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 responded جواب دیا with these memorable words memorable یادگار ان یادگار الفاظ میں my dear uncle میرے پیارے چچا جان if they put the sun اگر وہ رکھ دیں سرج کو in my right hand میرے دائیں ہاتھ میں and the moon اور چاند in my left میرے بائیں ہاتھ میں even then تب بھی I shall not abandon میں نہیں چھوڑوں گا the proclamation دعوی اعلان یا تبلیغ of oneness of Allah Allah کی وحدت کا اللہ کے ایک ہونے کا توحید توحید یا وحدانیت I shall set up میں قائم کروں گا the true faith سچا ایمان یا ہدایت upon the earth زمین پر اور perish یا مٹ جاؤں گا in the attempt اس کوشش میں فکرہ لمبا ہے تو اس کا بامورہ ترجمہ ذرا دیان سے کرنا اپنے رسول صلی اللہ علیہ و نے اپنے چچا ابو طالب کو ان یادگار الفاظ میں جواب دیا میرے پیارے چچا جان اگر وہ یعنی کافر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھتے تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدت یا توحید کے دعویٰ کو نہیں چھوڑوں گا میں زمین یا پھر اپنی اس کوشش میں مٹ جاؤں گا پیارگراف نمبر ایٹ دا رسول انکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا was تھے so impressed اتنے زیادہ متاثر with ساتھ یا سے his nephew's firm determination firm پختہ determination ارادہ اپنے بتیجے کے غیر متزلزل یا پختہ یا پکے ارادے سے that کہ he replied انہوں نے یعنی چچا نے جواب دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بتیجے کے پکے ارادے سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا son of my brother میرے بھائی کے بیٹے یعنی میرے بتیجے go thy way اپنے رستے پر چلتے رہیں اپنا کام جاری رکھیں none کوئی بھی نہیں will dare جرت کرے گا touch thee آپ کو نقصان پہنچانا I shall never میں کبھی بھی نہیں کروں گا فور سیک چھوڑنا دی آپ کو میرے بھائی کے بیٹے یا میرے بتیجے آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں کوئی کوئی بھی آپ کو چھونے یا نقصان پہنچانے کی جرت نہیں کرے گا میں آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا رہے ہیں پیرگراف نمبر نائن جو رستہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کے لئے چنا تھا امبیوڈ وید احساس سے لبریز دیوائن گائیڈنس خدائی ہدایت اینڈ فرم ریزول اور پکہ ارادہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ انکاؤنٹرڈ سامنا کیا اول دا چیلنجز تمام مسائل یا مشکلات کا وید ساتھ گریس اینڈ ڈگنیٹی وقار اور عظمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے لبریز اور پختہ ارادہ ہونے کے باعث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے تمام مشکلات یا مسائل کا باوقار طریقے سے اور عظمت کے ساتھ سامنا کیا ان نو جلد ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے انسان کو اٹھا دیا مطلب اٹھا دیا to the highest possible level highest سب سے انچہ possible ممکن level مقام یا ستہ بہترین ممکن مقام سب سے انچہ مقام جو حاصل کرنا ممکن ہو ان بوث دونوں میں spiritual and worldly domain روحانی اور معاملات جلد ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے انسان کو دنیاوی اور روحانی معاملات میں بہترین ممکن مقام تک پہنچا دیا He was also a driving force driving force رہنمائی کرنے والی ہستی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ رہنمائی کرنے والی ہستی تھے behind the Arab conquests اہل Arab کی فتوحات کے پیچھے behind پیچھے Arab conquests وہ فتوحات جو Arab کے لوگوں نے حاصل کی which have created جنہوں نے یعنی جن لڑائیوں نے پیدا کیا ہے یا چھوڑا ہے an everlasting impression everlasting ہمیشہ رہنے والا impression تاثر on human history انسانی تاریخ پر اہل Arab نے جتنی فتوحات حاصل کی ان سب کے پیچھے رہنماء قوت رسول صلی اللہ کی ذات تھی ان لڑائیوں نے انسانی تاریخ پر ہمیشہ رہنے والا تاثر یا اثر چھوڑا ہے نو وندر بلا شبہ حیرت کی بات نہیں he is universally acknowledged universally کائناتی طور پر acknowledged جانا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو کائناتی طور پر جانا جاتا ہے as the most influential figure most سب سے زیادہ influential باعثر figure شخصیت سب سے زیادہ باعثر شخصیت کے طور پر in history تاریخ میں بلا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ باعثر شخصیت تصور کیا جاتا ہے in the words الفاظ میں of کے مائکل ہارٹ یہ ایک شخص کا نام ہے مائکل ہارٹ a great historian ایک عظیم تاریخ دان عظیم تاریخ دان مائکل ہارٹ کے الفاظ میں یعنی مائکل ہارٹ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however ta hum was responsible ذمہ دار تھے for both دونوں کے لئے the theology of اسلام اسلام کا فلسفہ and its main اور اس کے یعنی اسلام کے اہم ethical اخلاقی اور اچھائی برائی میں تمیز کرنے والے ethical and moral اخلاقی اور اچھائی برائی میں تمیز کرنے والے principles اصول محمد سلی اللہ نے اہم کردار ادا کیا in proselytizing قائل کرنے میں راضی کرنے میں the new faith نیا ایمان یا نیا عقیدہ نئے ایمان یا عقیدے پر لوگوں کو راضی یا قائل کرنا and or in establishing the religious practices مذہبی عامال اس کے علاوہ انہوں نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے لوگوں کو نئے عقیدہ پر راضی یا قائل کرنے اور مذہبی عامال قائم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا in fact اصل میں as the driving force رہنما قوت کی حیثیت سے behind the Arab conquests اہل Arab کی فتوحات کے پیچھے he may well rank ان کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 درجہ ہے as the most influential political leader سب سے زیادہ باعثر سیاسی رہنما of all time تمام زمانوں کا حقیقت یہ ہے کہ اہل عرب کی فتوحات کے پیچھے رہنما قوت یعنی رہنمائی کرنے والی طاقت ہونے کی حیثیت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا باعثر ترین سیاسی رہنما یا لیڈر کہا جا سکتا ہے The Arab Conquests اہل عرب کی فتوحات of the 7th century ساتمی صدی کی have continued to play ادا کرتی رہی ہیں An important role ایک اہم کردار in the human history انسانی تاریخ میں down to the present day تب سے لے کر آج کے دن تک اہل عرب کی ساتھویں صدی کی فتوحات انسانی تاریخ میں تب سے لے کر اب تک اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں paragraph number 10 such a thorough transformation thorough کہتے ہیں مکمل کو transformation تبدیلی اس طرح کی مکمل تبدیلی of man and society انسان اور معاشرے کی آج تو کرزدار ہے the رسول's deep faith رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی پختہ یا گہر ایمان کی in اللہ بزرگ برطر پر to his love for humanity رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے انسانیت کے لیے پیار and to the nobility of his character nobility کہتے ہیں عظمت کو امدگی کو character کردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی عظمت با محورہ ترجمہ یوں ہوگا انسان اور معاشرے کی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اللہ تعالی پر پختہ ایمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے کردار کی عظمت کی کرزدار ہے یعنی مطلب اس وکر کا یہ ہے کہ معاشرے انسان میں جتنی بھی تبدیلی آئی وہ ان تین چیزوں کی کرزدار ہے ان تین چیزوں کی وجہ سے انسان بھی تبدیل ہوئے اور معاشرہ بھی تبدیل ہوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زندگی ہے ایک مکمل یا بہترین نمونہ پیروی کرنے کے لیے بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زندگی پیروی کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے ریپلائی کہتے ہیں جواب سوال ایک سوال کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بارے میں لائف زندگی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زندگی کے بارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سیڈ حضرت عائشہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی رسول وآلہ رسول وآلہ 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 سیویر انسانیت آپ وآلہ اللہ وآلہ ani لیڈی خیال ویڈی فرنگل رسول بڈی خالی یک ملید lament لیڈی خیال ویڈی خیال ملید سنسیول شکریش نشویان رسول موسیقی